اسلام علیکم and welcome to the show آپ مناسبہ فرما رہے ہیں عوام کی بات اور آج کا موضوع عوام کے انتہائی فیور میں ہے شاید عوام کے انتہائی خلاف ہے اس کا فیصلہ تو آپ تمام لوگ اس شو کے دوران اور شو کو دیکھنے کے بعد فرمائیں گے کیونکہ آج کا موضوع جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اپنے ان تمام عوام کے لیے جن کی بات آج ہم کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کے وہ موضوع ہے آئیڈیل کی تلاش من چاہے کی تلاش آئیڈیل وہ کہ شاید کسی کے خوابوں کا شہزادہ ہو یا کسی کے خوابوں کی شہزادی ہو جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہو یا چاہتی ہو آئیڈیل کی تلاش میں اکثر گھرانوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور زندگی پر شادیاں نہیں کرتے آئیڈیل کی تلاش کے بعد اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو شادیاں تیپ آ چکی ہوتی ہیں رخصتی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ بچیاں اور بچے اپنے رشتہ ازدواج میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں ایک وقت یہ آتا ہے کہ اپنے آئیڈیل کی تلاش میں اس رشتے سے جدہ ہو جاتے ہیں آئیڈیل کیا آج کا نوجوان آج کا یوت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے آئیڈیل کی تلاش ہے یا اس کے خاندان والے اس کے گھر والے بزرگ بڑے بوڑھے عزیز رشتے دار اس کے دماغ میں آئیڈیلزم کا انجیکشن ٹھوکتے ہیں اور یا پھر وہ اس معاشرے کے اتار چڑھاؤ کے بعد مختلف ممالک کی سیر کرنے کے بعد میڈیا انڈسٹری کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلے کرتا ہے کہ نہیں میرا آئیڈیل فلاں ہونا چاہیے یا تاریخ کے کسی حصے میں جا کے اپنے آئیڈیل کی تلاش کرتا ہے آئیڈیل کیسا ہونا چاہیے اس میں کیا خاص بات ہونی چاہیے ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے انہی موضوعات پہ آج ہم ڈسکیشن کریں گے اور اس گفتگوں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر نوشین ماہر نفسیات ہیں کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں آپ انڈسٹری کے اندر بے شمار پروگرامز آپ نے فرمائے اور نفسیات سے سائیڈیلزم کا شاید بہت گہرا تعلق ہوگا ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جناب ساجد علی صاحب ویسے تو یہ بینکر ہیں اور ٹریڈز کے لیے کام کرتے ہیں بہت شکریہ اور آج آپ ایک موضوع کو سننے کے بعد یہاں تشریف فرما ہے آئیڈیل کی تلاش آپ کو بھی شاید کسی آئیڈیل کی تلاش ہو یا آپ کے بہت سارے دوستوں کا تلاش ہو دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کا جو آئیڈیل ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کون آپ کو بتاتا ہے آئیڈیل کے بارے میں اور ایک بہت امپورن شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں میسیس خان آپ کسی تاریف کیے محتاج نہیں ہے ونس اگین آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا میں آپ ایک میچ میکر ہیں میں نے تو پوچھا تھا آپ سے کہ آپ نے کتنے رشتے کروائے تو آپ نے فرمایا ہزاروں انگینا کوئی کانٹیننٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ نے میچز نہ کروائے ہو ایک دوسرے کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے رشتے آپ نے کروائے یقینا ایک بہت بڑا کام ہے اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ ترین کام ہے اس سے پہلے ناظرین ہماری اس گفتگو کا آغاز ہو ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد عوام کے اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی کہ جو ہر گھر کا ہر انسان کا یوت میں ہر ایک کا موضوع ہے آئیڈیل کی تلاش انتظار کیجئے گا عوام کی بات آپ کے سامنے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہے اور بریک لیں گفتگو جاری ہے ہماری آج عوام کی بات کا موضوع ہے آئیڈیل کی تلاش ہر انسان یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ چاہیے کیا اس تمام معاشرے کو وہ تمام چیزیں کسی ایک شخصیت میں مل جائیں گی جو وہ چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور اگر نہیں کہ انجام کیا ہوگا زندگیاں کس طریقے سے گزر رہی ہوں گی ڈاکٹر نوشین سے میں نے پوچھا تھا کہ دیکھئے یہ آئیڈیلزم اچھی چیز ہے یا بیماری ہے تو کہنے یہ اچھی چیز ہے لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس حد کو اس وقت آئیڈیلزم چھو رہا ہے وہ بیماری کے حد تک پہنچ چکا جی جی بالکل مگر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب ہم اچھی چیز کو چاہتے ہیں سوچتے ہیں اس کی توقع کرتے ہیں تو خود بھی اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں اگر ہم کوئی آئیڈیل نہ بنائیں کوئی خواہش اپنی اونچی نہ رکھیں تو ہم اپنے اندر بھی امپروومنٹ نہیں لاسکیں گے آپ پوائنٹ سمجھیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ میرا جو دفتر ہے وہ فلاں بینک ہے اور اتنی وہ پریسٹیجس جگہ ہے تو آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیں گے آپ سکل ڈیولپمنٹ کریں گے آپ اپنی انگریزی زبان پہ غور کریں گے آپ اپنی اردو پہ غور کریں گے آپ سب اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ میں اس کل کو اور آگے بڑھاؤں تو اسی طرح جب ہم اچھی خواہش رکھتے ہیں تو اس خواہش کو جب ہم پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر بھی اچھی تبدیلیاں لارے ہیں مجھے اب ایک سوال کر رہوں ہوں مطلب یہ ہمارے تمام جو ہمارے گیسٹ ہیں لائقصد اترام گیسٹ آپ تمام حضرت سے بھی ایک سوال ہے مجھے یہ بتائیے کہ آئیڈیل کی تلاش انسان کو اپنی پرسنیلٹی کو تولنے کے بعد کرنی چاہیے یا جس کا جو دل چاہے وہ سوچنا شروع کر دے یہ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا آپ اپنی پرسنیلٹی کو سب سے پہلے ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھا جانتا ہے ٹھیک ہے اور ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ کپیسٹی ہے کہ میرے ساتھ ایک شخص جو کھڑا ہو یا جو میری لائف میں مجھے سپورٹ کرے اس کے اندر بھی یہ یہ خوبیاں ہو تو بات دو آتھیا ہو جائے گی بتائیے آپ ایک ویژن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بنا لے گا اگر آپ بھی کوئی سوچ سکتے ہیں آپ کا اپنا ایڈیل کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا بھی ہو سکتا ہے but thing is that کہ آپ اپنی پرسنیلٹی کو بھی دیکھیں کہ آپ کیا ہیں کہ آپ کیا ہیں اور کس چیز کی خواہش کر دیں اپنی پرسنیلٹی کو جج کرنے کے بعد اسے تولنے کے بعد اس کا وزن کرنے کے بعد سوچنے میں کوئی حرج نہیں ہے but یہ چیز ریلائز ضرور کرنی چاہیے before that کہ آپ کیا سوچ میسیس خان کتنے پرسنٹ رشتے ایسے آتے ہیں کہ جہاں پہ جو لڑکا ہے اس کی ویلیوز تھوڑی سی نیچے ہیں لیکن اس کی ڈیمانڈز بہت ہائی ہیں یا کتنے پرسنٹ رشتے ایسے آپ کے پاس آتے ہیں کہ جہاں پہ لڑکیاں جو ہیں جن کے رشتے کی ضرورت ہے وہ گراف میں تھوڑا سا کم ہے اور لڑکا بہت ہائی فائی چاہیے یہ میچ بن جاتے ہیں یا نہیں بن پاتے ہیں بہت بہت مشکلے ہیں بہت مشکل ہیں ماں باپ کی بھی اتنی زیادہ خواہشات ہیں میں تو پریشان ہو جاتی ہوں لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ کی بھی اور بچیوں کی اس سے زیادہ کہیں نہ کہیں تو کمپرومائز کرنا ہی پڑتا ہے اب آپ پہلے دیکھیں کہ کہاں ہوتے تھے ہمارے ماں باپ کے تو کوئی آئیڈیلز نہیں ہوتے تھے اب آپ دیکھیں کہ وہ شادیاں کتنی مسمیچ ہوتی تھی اور وہ چلتی بھی رہتی تھی وہ مٹیرلائز بھی ہوتی تھی لیکن ایک نظر اس کے اوپر بھی ڈالیے کہ جب شادیاں ہوتی تھی کتنی ممیچ ہوتی تھی ہم نے اپنی اس لائف کے اندر یا ہمارے پیرنٹس نے بزرگوں کی طلاقیں ہوتے ہوئے بہت کم دیکھا ہے میرے خیال ہے آپ کے خاندار میں ایسا ہوتا ہے ممیچ ہوتا تھا لیکن وہ چلتا تھا کتنے پرسنٹ ریشو ہوگا ٹو پرسنٹ اس وقت ٹری پرسنٹ ٹو ٹری پرسنٹ بھی ہارڈلی تو پھر ممیچ کس طریقے سے بن جا تھا آپ پرسنٹ چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر جب آپ اس کی جو فرکشن ہے وہ آپ کو فیل ہوتی ہے اور آپ برداشت کرے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب بچوں کی شادیاں ہو گئیں تو اب پتا چلا کہ جو والدہ ہیں ان کا تو انگری ختم نہیں ہو رہا وہ برتن پٹک رہی ہیں میاں کی شکل دیکھنا نہیں چاہ رہی ہیں یہ بھی چیزیں سا یہ اسی معاشرے میں اس معاشرے میں بزرگ تھے یہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ اپنے آئیڈیلز سے شادیاں کیا کرتے تھے اس زمانے میں آئیڈیلزم کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو ماں باپ نے جو کر دیا سو کر دیا اچھا تو کہ دیفائننگ لائن ہوگی کہ بھئی لڑکا ایسا ہونا چاہیے اور لڑکی ایسی ہونے چاہیے یہ کوئی لائنز تھی اب آپ کے پاس یہ جو میڈیا آیا وہ ہے اس نے زیادہ یہ چیز بچوں میں ڈال دیا ہے آئیڈیلزم کی اب ہمارے ماں باپ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں مجھے وہ بتا دیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں ماضی میں یا ماضی بائید میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان کا مہور کیا ہوتا تھا لڑکی کیسی ہونی چاہیے کیا خسلتیں ہو کیا اس میں چیزیں ہونی چاہیے اور لڑکا کیسا ہونا چاہیے یہ وہ دیکھتے تھے کہ لڑکا برسر روزگار ہو پھر دیکھتے تھے لڑکی شریف ہو ماں باپ ان کے کیسے ہیں تھوڑی سے اس کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا ضرور جاتے تھے کہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے گھر والے کیسے ہیں شریف ہیں لڑکی اچھی ہے گھرداری کر سکتی ہے شریف بچی سے وہ شادی کر دیکھتی ہے سیما غزر صاحبہ سے پوچھنے ہمارے صاحب نائن پر موجود سیما غزر صاحبہ آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہوگی مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ نے تو تاریخ کا مطالعہ بھی کیا ہے آپ انڈسٹری کا پھر حصہ ہیں آپ نے بے شمار چیزیں لکھی ہیں اگلے وقتوں میں جو شادیاں ہوتی تھیں آئیڈیل کی تلاش کیسے ہوتی تھی یا آئیڈیلزم نہیں تھا اور اگر نہیں تھا تو پھر لڑکے اور لڑکی کے رشتے میں ڈھونڈا کیا جاتا تھا شادی کے لیے نہیں نہیں آئیڈیلزم نہیں تھا آپ نے بالکل صحیح کہا آئیڈیلزم دیماری بن گئی ہے لفظ ان لوگوں نے سیکھ لیا ہے مجھے سے مجھے کی تلاش میں رہتے ہیں کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھتے چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی والے ہو چاہے وہ لڑکے والے ہو ٹھیک ہے جو ہمارے معاشرے دیکھیں ہمارے معاشرے کے کچھ پابندیاں ہم لوگوں نے خود اپنے اوپر لازم کیلئے ہیں ہمارے ہاں آئیڈیلزم نہیں پنک سکتا کیونکہ ہم جس جو چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر نوشن نے کہا کہ اچھے سے اچھے تلاش ہمیں رہنی چاہیے تو ہم ہمارے اندر خود اچھا ہونے کی خواہش پیدا ہوتی ہے میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پر کیجئے ان کا آئیڈیل نہیں مرتا میں جانتے تھا کہ انہوں نے آفیس کی بات کی نہیں مرتا پھر آپ کیا کریں گے میسیس خان سے ہم پوچھتے تھے سیما غزر صاحبہ میسیس خان میچ میکریں میسیس خان میچ میکر نے ذرا بتائیے پچاس ہزار کی ویلیو کسی چیز کی ہے اور اس کی اگنس میں دو لاکھ روپے کی ویلیو چاہیے یہ میچ بنے کا کیسے ہے یہ ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹوٹلی آئیگری کہ جب پچاس ہزار کی چیز والا بندہ دو لاکھ کی چیز والے بندی دے کر آہ ہوتا ہے اور آئیڈر سائٹ ہاں بالکل بالکل اور یہی جو چیز ہے آج کل لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی کہ وہ کامپرمائزز چلے گئے کہ آپ اپنے سے کہیں نیچے بھی تو دیکھ لیں کہیں کچھ دیکھ تو لیں کہ وہی چیز آگے چل کے پتہ نہیں آپ کو کتنا فائدہ دے دیں اور یہی جو آپ ابھی دو لاکھ کی چیز دیکھ رہی ہیں پچاس لاکھ والا بندہ یا بندی تو وہ آگے جا کے وہ چیز زیرو بھی ہو سکتی ہے نرگز خادون ہمارے ساتھ ایک صاحبہ لائن پر ہیں آئیڈیل کی تلاش میں بقول اب میں کیا کہوں شیر تو بہت امپورنٹ ہے لیکن آپ سماع ضرور فرمائیے جناب جون ایریا نے فرمایا تھا کہ اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا ضرور تم ضرور سننا بھئی ساجد کہ اس کی امید ناز کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی نرگز خادون صاحبہ ویلکم ٹو عوام کی بات آپ تشریف فرمائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بھی ہمارے تمام سامعین اور ناظرین اور حاضرین سماعت فرمائیں آئیڈیلزم بیماری ہے اچھی باتیں بری باتیں فائدہ مندہ نقصان دے ہیں سب کیا ہے یہ اسلام علیکم والیکم السلام میں نرگز بات کر رہی ہوں پراچی سے آپ کا پروڑا میں دیکھ اور سن رہی تھی بہت زبردست جا رہا ہے اور میں بھی اسی طرح کے ایک کہنا چاہیے کیس کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں بھی ایک آئیڈیل کی تلاش میں رہی ساری زندگی اور آج اس گئے وقت پر اپنے بہت سرمندہ اور بہت افسوس کرتی ہوں کہ میں نے ایسا چنگ کیا سرمندہ کیوں ہے وہ اس لیے میں نے ہمیشہ ایک بہت خسین آئیڈیل بنا کے رکھا دماغ میں سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ میں ایک رشکہ جیسے بلونگ کرتی دی کہ میرے دماغ میں تھا کہ مجھ سے جزیادہ کوئی سٹیٹس والا ہو اور ایک خوبصورت پرسنیلیٹی کے مالک ہو بہت رشتے آئے آپ کے نرگیت خوبصورت پرسنیلیٹی کسے کہتے ہیں نرگیس خاتون صاحبہ ایک جو دیکھنے میں لکھائیس بہت ہینسوم انسان ہو بہت دیکھنے میں میرے ساتھ سلساوہ بہت اچھا لگے لیکن آج میری ایج فورٹی ایج ایج ہو گئی تقریباً اور میری چھوٹی سسٹر کی شادیاں ہو گئیں میرے فادر کی بیت ہو گئی اب میں اس گئے وقت تو سوچتی ہوں کہ شاید میں بھی کوئی ایک اچھا انسان اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیتی تو آج میں اپنی تنہا نہیں ہوتی ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بہت ٹچی ہے کائنلی برا مت مانیے گا جب آپ کی آئینے سے ملاقات ہوتی ہے تو آئینہ کیا کہتا ہے آپ سے آئینہ ہمیشہ سچ دولتا ہے ہم بہت کچھ اپنے بارے میں بہت کچھ اچھا اور برا سوچ رہے ہوتے ہیں پر آئینے کے سامنے جار کے سارا ہمارا اقدر کھل جاتا ہے آج میں دیکھتی ہوں اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھ کے کچھ ہیں اور میں تکنائی کی زندگی صرف گزار رہی ہوں ایک صرف آئیڈیل کی تلاش میں جو مجھے شاید نہیں کرنا چاہی تھا کیونکہ جو میرے ماں باپ میری لی کرتے جو وہ بہتر سمجھتے مجھے ان کی بات کو سکھ سمجھنا چاہی تھا کیا اس وقت کوئی رشتہ آپ کے لئے آیا تھا جو قریب قریب آپ کے آئیڈیل کے تھا قریب قریب نہیں ایسا ایسا کوئی نہیں آیا اسی لئے دے سے بہتر کی تلاش میں رہی ہوں مگر یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک زمانے میں بہت خوبصورت اور بہت سمجھدار اور تمام وصاف کی مالک رہی ہے جی انحمد اللہ پر جاہر وقت اس پسطاتہ بہتر نہیں رہا ٹھیک تو اس وقت جو آپ نے آئیڈیل بنایا تھا وہ آپ کی پرسنالیٹی سے میچنگ تھا جی ٹھیک ہے پر مجھے ایسا ایسی شخصیت کوئی ایسی پرسنالیٹی تھی کہ جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں یہی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی کو آئیڈیل آئیڈیلائز کرنے کے بعد کسی شخصیت کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہو اس کو آپ نے شاکلس کر لیا ہو کہ یہی ہے بینچ مارک یہی ہے آئیڈیل یہی ہے وہ شخصیت جس سے میری شادی ہونے چاہیے اگر یہ نہیں تو پھر کوئی اور نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں پسی ایک پرسنالیٹی کو وہ نام دے گوں کہ اس طرح کا ہونا چاہیے لیکن بس یہ ہے کہ ایک بہت اچھا انسان میرے دماغ تو شاید میرے نہیں دنسکت اور میں نے اس کی کلاشی جائی رہی یہ میسس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں بے شما رشتے کروائے میچ میکر ہیں میسس خان زندگی میں آتا ہے لیکن آپ نے اس پر زیادہ سوچ بچار نہیں کیا ہوگا آپ نے اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا ہوگا ضرور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لئے کہیں نہ کہیں بہتری کرتا ہے لیکن انسان نہیں سمجھتا اس وقت آپ اس وقت ذرا تھوڑا سا کیرفل رہتی ہے اپنی ینگ ایج میں اور جب آپ کہتی ہیں آپ اتنی سٹروم کریکٹر ہے خوبصورت ہے خوش شکل ہے خوش گفتار ہے تو آپ کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی زندگی آیا ہوگا لیکن آپ نے کنسلڈہ اور ہمارے تمام حاضرین جو موجود ہیں اس سوال کا جواب ہم نرگز خاتون صاحبت سے اس بریک کے بعد آپ کو سنوائیں گے عوام کی بات جاری ہے ملازم فرماتے رہی اینڈ ویلکم بیک اگر آپ ملازم فرمارے ہیں پروگرام عوام کی بات ارتضاء ایک ایسا موضوع لے کے حاضر خدمت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل کی طلاش ہر گھر کی کہانی ہے ہر گھر کا قصہ ہے ہر خاندان میں یہ اچھائی یا برائی موجود ہے ہر ایک کو حق آئیڈیل بنانے کا لیکن سوال چھوڑ کے گیا تھا اپنے لائقے صد اترام مہمانان گرامی کے سامنے یہ مجھے بتائیں مزیز خان خاتون صاحب سروت پروفیشنل ڈگری کیمرا کونونٹ کی سٹورنٹ پڑے لکھی صاحب صاحب سروت لیکن زیادہ پیسے نہیں کماتے پروفیشنل ڈگری ہولڈر شادی ہو گئی چار مہینے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ہم دونوں کا گزارہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس تو وہ طور طریقے نہیں جو میری امہ کے تھے دیکھیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جب اتنی پڑھ لکھ کر اور اس پوزیشن پر آتی ہیں تو اس پوزیشن پر بہت کم مرد بھی ہوتے پھر وہ کمپرمائز کر کے کر لیتی ہے لیکن یہاں پر لڑکے کو بڑی اٹریکشن نظر آتی ہے یہ تو اتنا کماری ہے تو میرے لئے تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ تمہارے لئے پیسے کا مونٹری وائس تو تمہیں پیسے کا بہت چام نظر آنا لیکن جب وہ تمہیں دو منٹ بھی نہیں دے گی ظاہر ہے اس کا کمٹمنٹس اتنی ہیں اس کے پاس میٹنگز اتنی ہیں اس کے پاس جابز کی اتنی زیادہ اور ہم کسی غلط حوالے سے گفتگو نہیں کر رہے وہ بیزی ہے اس کو مرازمت کرنی ہے دفتر میں بیٹھ کے کام کرنا ہے اس کو اپنی میٹنگز اٹین کرنی ہے وہ بیچ میں جا کر گھر کو نہیں دیکھ سکتی وہ بیچ میں جا کر حضبن بیمار ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی جب وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسروں کی تو بیویاں اس قدر ان کی خدمت کر رہی ہیں یہ تو اپنے آفس میں ہی لگی ہوئی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں نے کس طریقے سے خدمت کی تھی میرے باپ کی میرے بھائی دینوں کی اور میری ڈاکس آہبہ آپ مانتی ہیں شادی ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب ایک تیسری عورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی ماں سے کمپیر کر رہا ہے اپنی بیوی کو which is a totally wrong ایک سیکنڈ رون ہے بات ہاں بالکل رون ہے یہ رون ہے بیوی کی شخصیت کو ماں کی شخصیت سے نہیں موازنہ کرنا چاہیے کہیں نہیں سکتے اس طرح کی بیوی لا رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے چونکہ اس کو پتہ ہے کہ بیوی نہیں کرنا چاہیے ماں میں ممتا ہے ماں میں تو ممتا ہے نا ماں تو بچے کا جو ٹیک کیئر کر رہی ہے وہ تو ایسے کر رہی ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی وہ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اما یہ بنا دیں تو وہ تو خوشی خوشی بنا دیں گی بیوی میں ممتا تو نہیں ہے نا اس پڑھا لیکن شخص کو پہنے نہیں معلوم تھا کہ جو کورپوریٹ ورلڈ کی خاتون نے انتہائی پڑھ لکھی اس کے ساتھ جب میں زندگی گزار ہوں گا تو مجھے زندگی جائے گی کس دگہ دیکھیں یہ دونوں کا ایٹیچیوڈ ہے پتہ تھا اس کو بالکل پتہ تھا مگر ایک چیز یہ آتی ہے کہ جس وقت آپ کورپوریٹ ورلڈ سے اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو فوراں اس کو چاہیے کہ بیوی بن جائے وہ وہاں پڑھ مجھے خان خاتون کھانا پکانے کے لائق رہے گی نہیں نہیں کھانا تو دیکھیں جب وہ اتنا کماتی ہے تو وہ پھر مجھے خانسامہ رکھتے جو کہ یہ ساری چیزیں اس کو کھانا تو ہاؤس وائز بھی نہیں بناتی آج کل ہاؤس وائز بناتے ہیں ہاؤس وائز بناتے ہیں ہاؤس وائز بناتے ہیں ہاؤس وائز بناتے ہیں صاحب کا خیال لکھیں صاحب کو ٹائم دے گی صاحب کے لئے وہ لوازمات اس کے پاس ہوں گے کہ جس کی ضرورت ہے تو پھر کیا صاحب میڈ لے کر آئے مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی دیکھئے تو میںش نہیں بننا نا ہم تو بھئی آئیڈل کے طرح بات کر رہے ہیں ہم میڈ کی یا بیوی کی بات تو انہوں نے ایک دوسری شادی غلط ہو یا صحیح ہوئی شادی بالکل صحیح ہوئی تھی نہیں شادی صحیح ہوئی تھی غلط ہوئی تھی ان سے پوچھ لیتے ہیں شادی میرے پوائنٹ ہے صحیح ہوئی صحیح ہوئی تھی صحیح ہوئی تھی چار مہینے پاس کیوں بتا چلا کہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں اس میں کچھ یہ element آ سکتا ہے کہ فنانشل اٹریکشن اوکے ون سکین ونڈ ایک سکین فنانشل اٹریکشن کی وجہ سے شادی ہوئی تو پھر یہ آئیڈیل تو نہیں ہوئی یہ تو مادہ پرستی ہے سیما غزل صاحبہ آئیڈیل کی وجہ آئیڈیل تھا یا نہیں تھا اس سٹوری سے آپ کے پاس کیا ریزلٹ ہے نہیں تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں دیکھیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں آئیڈیل نہیں بنانا چاہیے اس سے نہیں بنانا چاہیے کہ جس لمحے میں آدمی آئیڈیل بناتا ہے وہ لمحہ آگلے لمحے چیز ہو جاتا ہے سیما غزل صاحبہ میں نے جو آپ کو یہ پوری داستان سنائی یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ایسے کئی ہزار کہانی ہیں آپ اس پوری سٹوری کو سننکے آپ کے پاس کوئی ریزلٹ ہے اس بات کا کہ شادی صحیح ہوئی تھی یا غرط ہوئی تھی نہیں صحیح ہوئی اسی لئے خرابیت ہے اسی لئے لڑکی کا زیادہ کمانا کیا وہ غلط جادی ہو گئی اب وہ کہاں سے پچیس لاکھ کمانے والا ڈھونڈے اگر اس کو نہیں مل رہا اس کو شادی تو کرنے رہا ہے جو آپ نے بھی کہاں میں قریب در ڈھونڈے گئے تو زمین اور آسمان بہترین ماشاءاللہ سے خوبصورت خوبصیرت انتہائی صاحب سرورت پڑی لکھی لڑکی ایک بہترین میچ ہے سسائیٹی میں نام ہوگا تمام چیزیں چارمہی نماز بڑی گولی جی سیما صاحب سیما صاحب سیما صاحب یہ بتا دیں کہ یہ شادی صحیح ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی نہیں یہ غلط تھا نا میرے ساتھ غلط تھا نا وہ بھی پیسے وہ اس وقت پیسے کو دیکھا تھا اس نے اس نے یہ نہیں دیکھا تھا بعد میں کہ اس کو چاہیے کیا ہے اصل میں ہم لوگ ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم آئیگل اپنا تلاشتے ہی کر رہے ہوتے اسے کہ اپنا رہے ہوتے ہیں وہ آئیگل ہوتا دوسروں کا ہے یا ماں باپ کا ہوتا ہے یا مرد اپنے لئے جو چاہیے ہوتا ہے ساری چیزے اسے چین لینا چاہتا ہے عورت سے عورت جوائیگل بناتی ہے اس سے ساری چیزے چین لینا چاہتی ہے ہمارے ہاں کمپرومائز کا کوئی سیما صاحبہ تینکیو سو مچ تینکیو ویری مچ کہ آپ تشریف نائی اور آپ نے اس موضوع کی اوپر روشنی ڈالی ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً وقتاً مزید تنگ کرتے رہیں گے آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ سے مزید سیکھیں گے اور عوام کی بات کا حصہ ہے آپ یہ بتائیے سیما صاحبہ تو کہہ رہی ہے کہ یہ شادی غلط ہوئی تھی یہ پیسے کے چکر میں شادی ہوئی تھی دیکھیں یوں ہے کہ آئیڈیل اور مادیت پرستی کو آپ مکس نہ کریں ٹھیک ہے یہاں پہ آئیڈیل اور مادیت پرستی مکس ہو رہی ہے یہاں پہ ہم بیس لاکھ پہ زیادہ نظر کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس لڑکی میں کچھ اور بھی تو اصاف تھے جن کو اس نے لڑکے نے پسند کیا تھا کیونکہ ہر ایک کو معلوم ہے جو لڑکی بیس لاکھ کما رہی ہے اس کو بیس لاکھ سنبھالنے بھی آتے ہیں اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ یقیناً بنایا ہوگا اور شوہر کو پتا ہوگا کہ یہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہا دوسری بات ہے کہ جب میہ بیوی کی شادی ہوتی ہے تو میرا تیرا کچھ نہیں ہوتا دونوں مل کے ایک چیز بناتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے وہ کما کے لاتا ہے یوں بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو شادی ایک مہایدہ ہے آپ کو اس مہایدہ جی بالکل ایک کانٹریکٹ ہے آپ کو یہ کانٹریکٹ کرنے سے پہلے اس کی شرائط آپس میں تہہ کرنے جائے ذرا ایک سکنے یہی پر ہو جائی راک صاحبہ میسیس خان اپنا لڑکا اگر کالا ہوگا نا تو اسے کہیں گے ساملا ہے دوسرے کی گندومی رنگ کی لڑکی جو ہوگی اسے کہیں گے آئی آئی توبہ توبہ بہت کالی ہے وہ یہ کیوں ہوتا ہے یہ تو جی احساسی کم تری ہے نا کہ آپ اپنے کالے کو کہتے ہیں ساملا دوسرے کے گندومی کو کہتے ہیں کالا اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے میں ایک چیز اور ایک کروں گی کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کا اپنا رنگ گندومی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ لڑکی کو بہت اچھی بری دیں گے بہت کچھ کریں گے ہم ایک لڑکی ایسی لانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آگے کی جو نسل ہے یا جو بچے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہو ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں مختلف قبیلوں میں شادی کرنا میں میسیس خان کی بات سے بلکل اتفاق کروں گا لیکن آپ کو جس قبیلے کا ہم حصہ ہیں اس قبیلے کے اندر ایک ہی پرابلم رہ گئی ہے وہ ہے آئیڈیل کی تلاش دیکھیں اس میں صحت آپ رنگ مت دیکھیں آپ صحت بھی دیکھیں اگر آپ کا لڑکا جو ہے کسی کا بیٹا جو ہے وہ کمزور اور پتلا دبلہ ہے ٹھیک ہے اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ بچی بھی بالکل میچنگ اسی طرح کی لے آئیں گی تو بچے تو پھر اتنے اتنے سے مطلب وہ تو بجانے چاہیے یہ تو بڑا بائیولوجیکل سوال ہو گیا کیوں میں صاحب بائیولوجیکل سوال ہو گیا میں نے کتنے لوگ مسکرائے ہوں گے جی تو آپ جو ہے وہ تھوڑا دیفرنٹ کریں نا اس کو تاکہ آپ کے دیکھیں یہ آپ اس کو بائیولوجیکلی بھی تو دیکھیں نا آخر فیملی آپ کی بڑھ رہی ہے آپ کو بائیولوجیکلی بھی دیکھنا ہے اقل جو ہے نا شعور اور اقل ایک جتنا ہونا چاہیے شادی لڑکے اور لڑکی کے انڈرسٹینڈنگ سے ہونی چاہیے یا خاندانوں کے انڈرسٹینڈنگ سے خاندانوں کے بھی اور لڑکے لڑکی کے نہیں نہیں ایک بات کا جواب دیں ایک چیز میں یہاں منشن کروں گا کہ شادی کرتے ہو ایج ڈیفرنٹ رہو دیکھیں یہاں پہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکا تیس و تیس کا ہوتا ہے اور فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں پیرنٹ سے دیکھ رہے ہوئے اٹھارہ سال کی لڑکیوں اس جگہ بھی ڈیس ویلنس آ جاتا ہے آپ مانتی ہیں لڑکی اٹھارہ سال میں تو میٹرک انٹر پاس ہوتی ہے یہ شادی انٹر پاس ہوتی ہے وہ بہت بہت کم ایسی ایک چچھ ابھی پروگرانس ہی آ رہے ہیں لڑکی کے شادی انٹر پاس ہونے کے بعد ہونے چاہیے اٹھارہ بیس سال کی عمر میں ہونے چاہیے بیس سال کے بعد تو پھر یہ انٹر پاس اور میٹرک پاس میں نے کہا نا اٹھارہ سال میں ابھی میں انٹر کر کے بی اے میں تو وہ پہنچی ہوگی جی اگر لڑکی نے بی اے نہیں کیا اور وہ اقل مند ہے اور صلیہ کے مند ہے بہت ایسی بہت تو پھر کر دیں بلکل کر دیں تو پھر یہ جبار دگری سے بچوں اور بچوں کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گی نہیں دیکھیں ڈگری جو ہے نا وہ لڑکے کی تو ضرور دیکھی جائے گی کیونکہ ساری عمر اسی کو کما کے لانے اور اگر لڑکا شادی کے تیسرے دن پہت جائے تو پھر کیا ہوگا تو لڑکی کی بھی تعلیم بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں ہم لوگ لڑکیوں کو بھی اسی طرح پڑھا رہے ہیں جیسے لڑکوں کو پڑھاتے ہیں ان میں آپ سی بی اے وہ سی ایم بی اے کرتی ہیں چارڈ ایک آنٹنسی کرتی ہیں اپنے انگرن کے بہت سارے کورٹس آگئے ہیں اور ڈاکٹرز بن رہی ہیں اور میں تو کہہ رہی ہوں لڑکیاں زیادہ پڑھ رہی ہیں کیا آپ میرے ایک بات کی ہمرا کیا مجھے ووٹ دیں گے ہمارے پورے عوام کے لیے لڑکا اور لڑکی شریف ہونے چاہیے خاندان شرافت میں ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے اغدار کا لحاظ ہونا چاہیے ایڈیل بنا رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں بنا نہیں رہا میں پوچھ رہا ہوں میں بنا نہیں رہا یہ لڑکی کی شادی ڈگری سے کرنی چاہیے لڑکی کی شادی ڈولت سے کرنی چاہیے آسکر ہمیں بھائی دیکھیں اشتہارات جو آ رہے ہیں اشتہارات آ رہے ہیں رشتہ کیا ہوتا ہے وہ ضرورت رشتہ خاتون موجود ہیں عمر 20 سال اپنے خاندان کی واحد وارث بے تہاشا جائداد اور سومسرات کی پابند انتہائی ہونے ہار جوان چاہیے اور آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا چاہے ان کی پہلی بیوی فوت ہوئی ہوئی ہو چاہے دوسری شادی کرنی ہو اگر رڑوہ بھی ہے تو وہ بھی چلے گا آپ نے وہ لفظ دھول لی گئے میں نے آپ کے بیعاف پر کر دیا کیا کہنا چاہیں گے اس اشتہار کے بارے میں جی اس طرح کے جو اشتہار ہیں یہ بالکل اسی طرح کے اشتہار ہیں جو یہاں پر آئیگریزم کا انجکشن ہے جو نئی پروپٹی کی سکیمز بنتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اتنا قریب بیس دو سو فٹ چوڑی سڑک سے آپ وہاں جا کے دیکھئے تو وہ تقریباً ایک سنٹنس بس آئیڈیلزم کو اتنا زیادہ نہ آپ اروج پر لکھ جائے آپ اپنے فلیکسیبیلیٹی دیکھیں اور دیکھیں آپ ایڈجنسٹ کس طرح کر سکتے ہر لحاظ سے آپ کو اس طرح رہنا چاہیے فلیکسیبل مائن بہت شکریہ ہمارے ساتھ سیمہ غزل صاحبہ رہی ہمارے ساتھ نرگس خاتون صاحبہ رہی مسیس خان ہمارے ساتھ موجود رہی اور جناب ساجد علی صاحب آئیڈیل آپ کو مرے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے ڈاکٹر نوشین آپ کے پاس مریض کم سے کم پہنچیں ارتضاء آپ کی خدمت میں سے اجازت دینا چاہتا ہے مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر آئیڈیل تلاشی کرنا ہے تو انہی بزرگوں کے نقشی قدم تلاش کریں کہ جن میں پیار تھا تہذیب تھی قرینے تھے اس بات کو اگر ہم یاد رکھیں گے تو یقینا ہماری زندگی بہتر خطوط پر گزر سکے گی اور ہم ایک بہتر معاشرہ ڈیولپ کر سکیں گے لیکن اگر ہم نے کسی بھی چیز کو اپنے لیے بیماری کی حد تک اپنے اوپر لاغو کر لیا تو یقین کیجئے پھر بچاؤ بہت مشکل ہے مجھے اجاز دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کو پورا کرے آمین اللہ حافظ